کرناٹا کے ساحلی شہر منگلورو میں پولس فائرنگ میں ہلاک ہوئے دو نوجوانوں کا معافضہ واپس لینے کی بی جی پی حکومت کے فیصلے پر سخت تشویش کا اظہار کیا جارہا ہے منگلورو میں جی ڈی ایس کے ریاستی جنرل سیکریٹری روشن ابباس نے کہا کہ حکومت کا یہ قدم انسانیت کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کو محلوکین کے رشتداروں کا دھکھ اور درد سمجھنا چاہیے تھا باز رہے کہ منگلورو میں شہر ترمیم قانون کے خلاف ہوئے احتجاج کے دوران پولس فائرنگ میں جلیل اور نوشین نامی دو نوجوانوں کی موت ہوئی تھی یہ یننار سی اور سی اے کے نام پہ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں اور دوسری بات جو ہے ہمارے سابق وزیر حالہ جب منگلورو کے دورے پہ گئے وہاں جو دو نوجوان شہید ہو گئے ان کو ہمارے جندہ دل پارٹی کے طرف سے انہوں نے مالی امداد پانچ پانچ لاکھ روپیے یہ کر کے ان گھر والوں کو تسلی دے کے آئے یہ دیکھ کے یہاں ڈیاستی وزیر اقلیتی فلو بہب